سنا دوں میرے خیر سے سنا ہوا مزے کی بات ہے تو سنی لو یار پھر یہ واقعہ ہے سچا واقعہ میں مطلب اس زمانے میں تم لوگ کی عمر کا ہوا کرتا تھا نوجوان تو ویسے آج بھی ہوں تو ہم لوگ نیا نیا سفر تھا شائری چل رہی تھی تو بامبے میں اس وقت جو نئے نام تھے اس میں ارتضاء نشات ایک صاحب ہوا کرتے تھے حجاز ہندی تھے عبدالحساس تھے جن کا پچھلے سال انتقال ہوا فاروق آشنا تھے بہران ہم لوگ کی ہر ماہ ایک نشست ہوتی تھی تو اس میں ہم لوگ جو الٹا سیدھا ہاکتے تھے بکتے تھے وہ ایک دوسرے کو سنا لیا کرتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ہاں ایک صاحب پاکستان سے تشریف لائے شاہ صاحب انہیں وہاں میرے کزن نے ایک لیٹر دے دیا تھا کہ یہ بامبے بھی جائیں گے تو آپ ذرا ان کا خیال رکھئے گا میری اس زمانے میں پائے دھونی پہ ایک دکان ہوا کرتی تھی چھوٹا سا اسٹال تھا فوٹ پاک پہ تو وہ وہیں آئے ٹھیک میں اندھیری میں رہا کرتا تھا لیا میں نے اپنی دکان ان کے میں سبب جلد بند کی اندھیری لے کے آیا راستے میں وہ کہنے لگے کہ بھئی میں وہاں پہ ٹیلی ویجن پہ پروگرام دیتا ہوں اور ایس ایس لکھتا ہوں میں عدب پر اور اس پر اس زمانے میں ساہر کیفی مجروب تمام لوگ سردار جعفری وغیرہ بڑے نام تھے کہا مجھے ان سے ملنا ہے میں نے کہا بھئی ملا دیا جائے گا آپ کو سب سے تو بہرحال تو کہے لگے کہ میں کو یہاں کے عدبی نشست بھی کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے وہ سٹرڈے کا دن تھا اور اس وقت پوری رات کی جو ہے میں فیل ہوا کرتی تھی تو اس رات ہونے ہی والی تھی میں نے کہا بھئی آج تو وہی جے جے ہسپیٹل پہ تھی اور میں جو ہے پائی دونی سے بھار میں نے کہا ایار وہ تو آج ہی ہے وہاں لیکن آپ کو گھر لانا تھا تو میں چلا آیا کہ اب ہم لوٹ سکتے ہیں میں نے کہا لوٹ سکتے ہیں کیونکہ نشستو گیارہ وجے شروع ہوتی تھی ہم گھر پہنچے کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم روانہ ہوئے وہ پوچھنے لگے کون کون ہوئے میں نے کہا بھائی آپ وہاں جو لوگ ہوں گے آپ کسی کو نہیں جانتے کسی کے نام نے ابھی سرحد پار نہیں کیے سب نئے لڑکے ہیں اچھا تو صدر کون ہوگا اچھا اتنے سوال کر رہے تھے کہ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا صدر کون ہوگا میں نے کہا ہم لوگوں کو جو ہے نا بہت آسان سا جو ہے ہماری لوجک ہے طریقہ ہے ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں محفل پہ اور ہمیں سب سے بڑا جو بےوقوف نظر آتا ہے ہم اسے صدر بنا دیتے ہیں اب وہ میں نے بےوقوف کی جگہ وہ لفظ استعمال کیا جو عام طور سے بمبے میں چلتے پھرتے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ میں نے استعمال کیا تھا دہرحال میں وہاں لے کے پہنچا ابھی نچس شروع نہیں ہوئی تھی میں نے سب سے ملایا کہ یہ شاہ صاحب ہے حمید یا مجید کچھ نام تھا مجید شاہ یا حمید شاہ تو ایک شاعر ہوتے تھے آگرہ میں بہت بڑے شاعر بڑا نام میکش اکبر آبادی آگرہ کا نام اکبر آباد ہے تو یہ ان کے پوتے تھے تو میں نے سب سے ملائے کہ بھئی میکش صاحب کے پوتے ہیں اور یائے ہوئے ہیں بہران تو سب ملے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد نشس شروع ہوئی تو ارتزا نشات اٹھے سمجھے تھا اور انہوں نے اٹھ کے کہا بھئی حضرات ہم انہوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان صحت پال سے اور بہت ہی بڑے ہیدنی اور عزوی گھرانے کے چشم چراب تشریف لاہر میں حمید شاہ صاحب اور آج کی نشت کی صدارت مجھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی یاد ہے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا دیوار میں وہ سامنے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جس نگاہ سے مجھے دیکھا تھا میں آج تک بھول نہیں پایا تو بہرحال تو آج کی محفیل میں سب سے بڑا آپ لوگ کو میں نظر آیا تھا چل گئے شکریہ آج بھی تیہ نہیں کیا تھا پہلے سے تیہ تھا جی پہلے سے تیہ تھا ہاں تو آپ لوگ تو جانتے ہیں نا کہ یہ ہے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو رکھو شمیم ابباس کو